نیوزی لینڈ میں دہشت گردی، حملے میں پانچ پاکستانی زخمی، حارون، محمود، سحیل شاہد اور عریب سامیت نولا پتہ تفصیلات جاری وزارت خارجہ میں کرائیسز منجمنٹ سیل قائم، پاکستانی ہائی کمیشن معلومات اکٹھی کر رہا ہے، ترجمان ڈاکٹر فیصل کا بیان کرائیس چرچ میں تین سو پاکستانی رہائش پذیر متاثر علوہقین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں شاہ محمود قریشی کا اظہار ایک جہتی، بھارت سے کشیدگی میں کمی آئی، الیکشن ہونے تک مودی سے ہوشیار رہنا ہوکا پذیر قارچہ کی میڈیا ٹاک کوئی ڈر ناخوف، صرف دوسروں کو بچانے کا جنون دہشت گھر کو پکڑنے کی کوشش میں جان دینے والا پاکستانی ہیرو قرار عالمی میڈیا نائم راشد کی مہادری کا مطرف عبد آباد کا رہاشی بیٹے سمیر جانبہا حملے کے فوری بعد پولیس ایکشن میں آئی چھتیس منٹ میں حملہور کو گرفتار کر لیا گیا متاثرین کو بڑا مالی پیکش دیں گے دہشت گردی سے متاثرہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا غصہ نوجوان نے آسٹیل وی سینیٹر کو انڈا مار دیا فریزر ایننگ کا جوابی حملہ تھپٹ اور لاتے مار درہ دنیا بھر میں کرائیس چرچ حملے کے متاثرین سے اظہار ایک چہتی فرانس میں آئی فل ٹاور کی بطیاں گل لرنن کے ہائٹ پارک میں شمہ روشن کینیڈا فن لینڈ اور دیگر ممالک میں بھی محبت کا اظہار سانہے موڈل ٹاؤن کی تحقیقات محکمہ داخلہ نے جے آئی ٹی کو نواز شریف سے جیل میں پوچھ گچھ کی اجازت دے دی سابق وزیر اعظم کا بیان پیر کو قلم بند کیا جائے گا آشیانہ ہاؤسنگ اور ہمزان شگر مل ریفرنسز کی سماد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی لاہور کی احتساب عدالت میں پیشی ایڈمن جج کی چھٹی کے باعث سماد ستائیس مارش تک ملتوی حکومت مواز شریف کی صحت کے معاملے کو سنجید کی سے لے بڑے بھائی کو کچھ ہوا تو امزان خان ذمہ دار ہوں گے جھوٹے مقدمات میں پھسایا گیا شہباز شریف کی احتساب عدالت کے باہر نیڈیا سے گفتکو منی لانڈرنگ کیس آصف زرداری کی پیشی سے پہلے مزید پکڑ دھکڑ سیکٹری کے ڈی اے نجم زمان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر حسن میمن کراچی سے گرفتار کل اسلام آباد منتقل کیا جائے گا میگا مانی لانڈرنگ کیس کی کراچی سے راولپنڈی منتقلی کا فیصلہ چیلنج غیر قانونی احکامات کل ادم قرار دیے جائیں زرداری اور پریال تالپور کے زندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں حفاظتی زمانت کے لیے اپیلیں بھی دائر پیپلز پارٹی کو پھر دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے جھوٹے مقدمات کی نئی سیریز بھی ناکام ہوگی عمران خان اور موڈی کے سیاست ایک جیسی ہے حرشید چاکی دنکی بچہ بچ کر کھیلے گا تو بچ جائے گا ورنہ سیاست میں مارا جائے گا دوستوں کے کہنے پر بلاول کو معاف کر دیا داکو آج زمانتیں کرانے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں شیخ عرشید سیاسی مخالفین پر پھر برس پڑے جے یو آئی کا اسلامباد میں حکومت مخالف مجاوزہ دھڑنی کا پلان ماخر صرف ہم خیال دوستوں سے مشاورت ہوئی لیکن اپریل میں احسجاج کا ارادہ نہیں فضل رحمان کی وضاحت ایم ایم اے میں اختلافات کی تربیر پشاورکین سے دادے دہشت کر دی عدالت نے مشال قتل کیس کا فیصلہ ماخر کر دیا اب 21 مارچ کو سنایا جائے گا چار ملزموں کی سخت سیکیورٹی میں پیشید وزیراعظم ہاؤس کی لگجری گاڑیوں کو بیچنا مشکل ایف بی آر نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کوشش کے باوجود 24 مہنگی گاڑیاں فروغ نہ ہو سکیں گاڑیاں ادھاروں کو واپس کرنے یا لاہور اور کراچی میں نیلام کرنے کی تجبیر محکمہ صحت پنجاب کا بڑا فیصلہ میڈیکل سٹورز پر مریضوں کے چیک اپ پر پابندی نوٹفیکیشن جاری پومیسی اور ڈرگ ایکس کی خلاف ورزی پر کاروائی کا اعلان گھرے لو چھگڑے نے ایک اور گھر اجار دیا چنیوٹ میں افسوس ناک واقعہ محنت کش نے تین بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خود کو بھی گولی ماد لی پولس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا کراچی میں چائنیز کانسلیٹ حملے کی تفتیش میں پیش ٹرف دہشتگردوں کا قومی شناختی کارڈ میں نام تبدیل کرنے کا انکشاف کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ نے نادرہ حکام کو خط لکھ دیا رحیم یار خان میں دو گروپوں کا جھگڑا کھیت سے گننے توڑ کر ایک دوسرے کی درگت تھپڑوں مکوں کی بھی برسات تین افراد زخمی اسپتال منتقل گلگت پلٹستان نے ٹروفی ہنٹنگ پروگرام کی تاریخ کا دوسرا مہنگا ترین شکار امریکی شہری نے مارکور کو شکار کرنے کے لیے ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے خرچ کر ڈالے اہم خبر دیں گے آپ کو بھارت نے فضاؤں کے بعد پانی میں مار کھانے کے بعد قرار نہیں پایا اور اپنا جاسوس ڈرون بھیج دیا لیکن پاک پوچ نے بھارتی جاسوس ڈرون بھی مار گرایا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی کورٹ کارپٹر ایلو سی کے رکھچکری سیکٹر میں گرایا گیا ہے بھارتی ڈرون پاکستانی حدود میں ایک سو پچاس میٹر اندر آیا تھا مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد امران سے امران کہیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیا بتانا ہے جی بالکل جو بتایا یہ ہے کہ یہ رکھچکری جو سیکٹر ہے لائن اف کنٹرول کا وہاں پہ جو ہے کورٹ کورٹر بھارتی جو ہے اس کو گرایا گیا جو کہ ڈیڑھ سو میٹر پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا تھا یہ بڑا اہم جو ہے معاملہ ہے اس حوالے سے ماضی میں بھی پاکستان کی مسئلہ افوات جو کہ لائن اف کنٹرول اور ورکنگ بانڈری پر جو ہے وہ مسلسل چوکس ہیں اور مسلسل اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرنے کے لیے اہمہ وقت تیار ہیں پہلے بھی ماضی میں بھی یہ کورٹ کورٹرز گرائے گئے ہیں اور پاکستان نے جب بھی بھارت کے خلاف کاروائی کی ہے تو اس کے ثبوت بھی فرام کیے ہیں ماضی میں بھی جو کورٹ کورٹرز گرائے گئے ان کی بھی پیچرز جو ہے وہ جاری کی گئی تھی پاکستان کی جانب سے مسلح فواج کی جانب سے اس طبعہ بھی یہی کہا گیا ہے جو پاکستان نے ہمیشہ اور مسلح فواج نے خصوصی طور پہ جو ہے ہر بات جو بھی کی اس کا ثبوت فرام کیا یہ یقیناً بھارتی میڈیا کے لیے اور بھارتی حکومت کے لیے جو ہے ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا کہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان یقین ہے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے اور فواج پاکستان نے بروقت کارروائی کی ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے محمد عمران شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بزارت خارجہ نے نیوزی لینڈ میں آسٹریل بھی دہشت گرد کے مساجد پر حملے کے بعد پاکستانی شہریوں کی تفصیلات جاری کر دی ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا یہ کہنا ہے کہ واقعے میں پانچ پاکستانی زخمی ہوئے جبکہ نو لاپتہ ہیں پاکستانی ہائی کمیشن اپنے شہریوں سے مطالق مزید تفصیلات اکٹھی کر رہا ہے اسلام آباد سے عدیل وڑائچ کی ریپورٹ ایک تفصیلات جاری پانچ پاکستانی زخمی نو لاپتہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق لاپتہ پاکستانی شہریوں میں دیشان رضا ان کے والد اور والدہ شامل ہیں راولپنڈی کا رہیشی چالیس سالہ حارون محمود، سحیل شاہد اور چھپیس سالہ سید عریب احمد کے بارے میں بھی ابھی تک معلومات حاصل نہیں ہو سکی چونتیس سالہ سید جانداد بائیس سالہ تلہ نعیم اور ایپٹ آباد کے نعیم راشد کے بارے میں بھی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں زخمی ہونے والی ایک پاکستانی شہری کی شراغ سٹھ سٹھ سالہ محمد محمد امین ناصر کے نام سے گزشتہ روز ہوئی تھی اور تشویش ناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے محمد امین ناصر کا تعلق حافظ آباد سے ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ کرائیس چرس دہشتگردی کے واقعے کے بعد نو پاکستانین لا پتہ ہیں حکومت نیو زیلنڈ کی حکام سے رابطے میں ہیں بدقسمتی سے یورپ میں اسلاموفوبیا دکھائی دے رہا ہے ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی آئی ہے مائی تک ہمیں چوکننا رہنا ہوگا کرائیس چرچ نیو زیلنڈ میں ایک بہت ہی افسوسناک اور قابل مزمت دہشتگردی کا واقعہ رونما ہوا اس وقت ہمارے تقریباً نو کے قریب لوگ ہیں جو کہ مسنگ ہیں جن کی ہم کل سے تلاش کر رہے ہیں اور فیملیز کسے بھی رابطہ ہیں کرائیس چرچ میں تقریباً پاکستانیوں کی جو تعداد ہے وہ تین سو کے لگ بھگ ہے بدقسمتی سے اس وقت آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر ایک اسلاموفوبیا دکھائی دے رہا ہے اور وہاں کیونکہ بہت سے جو کرائیسس ایریاز ہیں وہاں کے لوگ مائگریٹ کر کے گئے ہوئے ہیں تو امیگریشن اور مائگریشن ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کشیدگی میں تو کمی آئی ہے اور اس میں ہماری کوشش ہے اور پاکستان کی پہلے دن سے کوشش تھی کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور ہم جنگ نہیں ہمیں امن کی طرف آگے بڑھنا ہے انیس مائی تک مودی سرکار سے کچھ بید نہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں چوکس رہنا ہوگا ہمیں اپنی ائر سپیس کی حفاظت کرنی ہوگی اور ہمیں خاص طور پر جو ہمارا کشمیر کا علاقہ ہے لائن اف کنٹرول کا علاقہ ہے اس پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی نیوزلینڈ کی مسجد میں فارنگ کے زخمیوں میں کراچی کے عریب احمد بھی شامل ہیں عریب احمد کے اہل خانہ نے علا حکام سے مدد کی اپیل کی ہے اس وقت عریب احمد کے گھر پر موجود ہیں کراچی سے دنیا نیوز کی نمائندہ سالحہ فیروس خان ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے سالحہ بتائیے کا نیوزلینڈ ٹرائسٹرس میں جمعہ روز دہشتگردی کا واقعہ سامنے آیا دہشتگرد نے مسجد کے اندر داخل ہو کر کئی مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جس میں سے کئی زخمی بھی ہوئے زخمیوں میں عریب نامی شخص جو کہ کراچی فیٹرل بھی ایریا کے رہائشی ہے ان کی ٹانگ میں گولی لگی اس وقت میں موجود ہوں ان کے اہل خانہ کے درمیان آپ مجھے بتائیں کہ عریب سے اب تک آپ کا رابطہ ہوا یا نہیں ہوا کیا کہنا چاہیں گے نہیں عریب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور ہم سلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ایک نمبر انہوں نے دیا تھا ویب سائٹ پہ اس پہ بھی ہم کال کرتے ہیں لیکن وہ ریکارڈنگ اس پہ چلی جاتی ہے تو ہمارا مطالبہ صرف یہ یہ کہ ہمیں اس کی خیریت کا بتایا جائے کہ وہ خیریت سے ہے کوئی صرف میں رسپونس ملے اور کوئی حکومت کا نمائندہ ابھی تک ہمارے پاس یہاں نہیں آیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملازمت کی غرض سے وہاں پر گئے تھے تو کس شعبے میں وہ کام کر رہا تھا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹن ہے وہ فرم میں وہاں جوب کر رہا تھا وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے گئے تھے اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور ابھی بیچ میں ہی آئے تھے چھٹی پہ ایک سال کے بعد والدین کی اس وقت کیا حالات تھے والدین کی حالات بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں اور کل سے جو ہے وہ کل تو بات کرنے کی پوزیشن میں تھے ابھی دونوں بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے دہشت کردی کے اس واقعے نے پوری مسلم امہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جبکہ اہلے خانہ کا یہ کہہ رہا ہے کہ افسوسناک واقعہ ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا لمحہ فکریہ گھر والے بھی فکر سے وہ نڈھالے والدین اس وقت بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے اس واقعہ نے بیرون ملک میں مسلمانوں کو خطرات لاحق کر دیا ہے نیوزیلینڈ کی مساجد میں ہونے والی دہشتگردی میں حافظ آباد کے رہائشی محمد امین بھی زخمی ہوئے اہلے خانہ نے بتایا کہ وہ گزشتہ ماہ اپنے بیٹے سے ملنے نیوزیلینڈ گئے تھے انہوں نے شکوا کیا کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا بھائی محمد امین اپنے بیٹے کے ساتھ نیوزیلینڈ میں رہ رہے ہیں وہ ایک سال سے رہ رہے ہیں تو آتے جاتے رہتے ہیں پچھلے مہینے کی فروری کی استارہ رات کن کی فلیر تھی تو وہ اپنے بیٹے کے پاس گئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے دونوں باپ بیٹا جا رہے تھے تو دہشتگردوں نے انہوں کو گولییں مار کے زخمی کر دی ہے کسی نے سڑے حکومت کسی نمائندے نے کسی نے زرنا کوئی رابطہ نہیں کیتا نہ کوئی پتا کرنے آیا نہ کسی نے آ کے پوچھا ہے تو میری حکومت سے میری زبزی اپیل ہے کہ وہ میرے بائی کی وہاں پہ دیکھ بال کے لیے روکیسٹ کریں اس تمام تر صورتحال پر وزارت خارجہ میں کرائیسز منجمنٹ سیل قائم کر دیا گیا ہے اس دام آباد سے اہم خبر ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ کرائیسز منجمنٹ سیل نے وزارت خارجہ میں اپنا کام شروع کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق یہ سیل زخمیوں اور جانبھاک افراد کے معاملات کو دیکھ رہا ہے کرائیسز منجمنٹ سیل متاثرہ خاندانوں اور نیوزی لینڈ کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں چار اکنی کرائیسز منجمنٹ سیل جو ہے اس میں پاکستان کے ہائی کمیسنر بھی شامل ہیں اس کے علاوہ سمینہ مہتاب ہیں عرفان اللہ خان ہیں اور محمد رمضان اس سیل میں شامل ہیں تو بنیادی طور پر جو اسٹرک نیوزی لینڈ میں پاکستان کے شہر ہیں ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے وزارت خارجہ میں